اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل حریت سے ہوں گے تو پیارے بچوں آپ کو معلوم ہے نا کہ مسلمان اپنے ہر کام کا آغاز کس سے کرتے ہیں شاباش بسم اللہ سے تو چلے آئیں ہم سب مل کر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنے سبق کا آغاز کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش آپ کو تو سارے بسم اللہ یاد ہو گئی تو چلیں جلدی سے پیارے پیارے بچے اپنی پیاری سی اردو کی گلدستہ حروف کھولیں تاکہ ہم آج کے سبق کا آغاز کر سکیں تو آج ہم نے اردو گلدستہ حروف کا صفحہ نمبر سات پڑھنا ہے تو صفحہ نمبر سات کے اوپر آج کی تاریخ آٹھ چون دو ہزار بیس لکھیں جماعت کا کام لکھیں اور پیر کا دن لکھیں اور پھر آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں امید ہے کہ آپ نے دن اور تاریخ لکھ لیا ہوگا تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علف مدہ کے بارے میں تو علف مدہ جو ہے یہ دو دوست ہیں تو چلے دیکھتے ہیں میں آپ کو ایک کہانی سناوں گی اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ علف اور مد کیسے دوست بنے تو کہانی شروع کرتے ہیں اور آپ سب نے یہ کہانی بہت غور سے سننی ہے پیارے بچو ایک علف تھا اور ایک مد تھا ایک دن علف اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر تستک ہوئی یعنی کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو علف جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے باہر آیا تو علف نے دیکھا کہ دروازے پر ایک مد ہے جو کہ بہت ہی کمزور سی ہے اور رو رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہو تو مد نے کہا میرے گھر میں عام کے درخت تھے میں نے اپنے گھر میں علف مدہ عام کے بہت سارے درخت لگائے تھے لیکن کسی نے آ کر علف مدہ عاری سے میرے سارے درخت کار دیئے اور اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں تو علف کی آنکھوں میں مد کی کہانی سن کے آنسو آگئے اور اسے اپنی امی کی بات یاد آئی کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے چاہیے کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں تو علف دھوڑ کر اپنے گھر کے اندر آیا اور اس نے اپنے گھر سے علف مدہ سے آلو اٹھائے علف مدہ آ آلو اٹھائے اور جا کر مد کو دے دیئے تو مد نے جب آلو کھائے تو اس نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور علف کا بھی شکر ادا کیا اور پھر علف سے کہا کہ کیا میں اور تم دوست بن جائیں تو اس طرح علف نے بھی مدد کی دوستی کو قبول کر لیا اور وہ دونوں دوست بن گئے اور وہ ہمیشہ ساتھ رہنے لگے تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے علف یہ کیا ہے علف اور اب اس کا ایک نیا دوست بن گیا ہے مد تو مد بہت چھوٹا سا تھا تو اس لیے علف نے اس سے ہمیشہ اپنے سر پر بٹھایا یعنی ہمیشہ اس کو اپنے سر پر اٹھا لیتا تھا تو اس طرح علف اور مد ہمیشہ ایک ساتھ رہنے لگے کہ علف نیچے تھا اور علف کے سر کے اوپر اس کا دوست مد ہوتا تھا تو جب یہ دونوں دوست بن گئے اور ساتھ رہنے لگے تو لوگ انہیں علف مدہ کہنے لگے اور علف مدہ کی آواز کیا تھی علف مدہ آ علف مدہ آ تو اسی طرح علف مدہ آ آنکھ علف مدہ آ آم علف مدہ آ آری اور علف مدہ آ آلو بن گئے تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی تو آپ نے یہ کہانی کبھی بھولی نہیں کہ علف اور مد کیسے دوست بنے اور پھر ہمیشہ علف نے مد کو اپنے سر پر بٹھایا اور کیا بن گئے علف مدہ اور علف مدہ آ آم علف مدہ آ آنکھ علف مدہ آ آری علف مدہ آ آلو تو چلیں اب ہم اپنے نیکسٹ صفحے پر جاتے ہیں جو کہ ہے صفحہ نمبر آٹھ تو صفحہ نمبر آٹھ پر بھی اسی طرح آپ نے دن تاریخ جماعت کا کام لکھنا ہے اور پھر آئیے دیکھئے کہ صفحہ نمبر آٹھ پر ہمارا پہلا کام کیا ہے تو صفحہ نمبر آٹھ پر آپ کے سامنے کچھ لائنیں بنی ہیں ان نکتوں والی لائنوں کو ہم نے ملانا ہے اور پھر ایک پتہ ہے اور اس پتے کی شیپ بھی دیکھیں بالکل مد کی طرح ہے یہ پتے کی جو ڈاٹڈ لائنز ہیں نکتے دار لائن ہیں ان کی شیپ کس کی طرح ہے مد کی طرح ہے تو ان کو ملا کر ہم علف مد بنائیں گے تو چلیں جلدی سے ہم ان کو ملانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نکتوں کے اوپر اوپر ہم ان لائنوں کو ملاتے جائیں گے اور یہ بالکل سیدھی لائنیں کیا بن جائیں گی اللیف اور یہ بے کسیدھی لائنیں کیا بن گئیں اللیف اور اس کے اوپر یہ کیا بن گیا مد یہ کیا بن گیا مد تو اسی طرح آپ نے یہ سارا پتے اور یہ ملائیں تو میں بھی ملاتی ہوں آپ بھی ملائیں تو جلدی سے ہم اپنا آج ہتم کرتے ہیں تو پیارے بچوں میں نے تو اپنا کام مکمل کر لیا کیا آپ سب نے کر لیا شاباش تو چلے آئیں اب ہم اگلی سرگرمی پر جاتے ہیں اگلی سرگرمی میں کیا کرنا ہے ہاکے میں رنگ بھرئے اور تصویر کی آواز سے متعلقہ حرف کے گلد دائرہ لگائیے تو یہ کون سی تصویر ہے کس کی تصویر ہے آم کی اور آم میں کون سا رنگ ہوتا ہے پیلا یہ والا کلر تو آپ نے یہ والا کلر اس آم میں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس تصویر کا نام جس حرف سے بنتا ہے اس کو تلاش کرنا ہے تو آج ہم نے جو کہانی پڑی اس میں علف عام کسے بنتا تھا شاباش علف مدہ سے آم علف مدہ آ آم تو ان تین حروف میں ہم تلاش کرتے ہیں کہ علف مدہ کہاں ہے تو کیا یہ علف ہے علف مدہ ہے نہیں یہ تو سادہ علف ہے کیونکہ اس کے سر پر مدہ نہیں ہے اور یہ یہ تو نہ علف ہے نہ علف مدہ ہے اور یہ یہ علف مدہ ہے کیونکہ نیچے علف ہے اور اس کے سر پہ اس کا دوست مد ہے تو یہ علف مدہ ہے تو ہم نے ان کے گرد دائرہ لگا کے ان کو پکڑ لیتے ہیں شاباش تو آج اب ہم اپنی اگلی سرگرمی پہ آتے ہیں اگلی سرگرمی میں علف اور علف کے اوپر اس کا دوست مد تو یہ بن گیا علف مدہ تو جلدی سے ہم یہ لائن لگاتے ہیں جس میں ہمیں بتایا ہے کہ علف اوپر سے نیچے لکھتے ہیں اور اس سے آگے والی تصویر میں آپ نے سرخ رنگ بھرنا ہے اور اس سے آگے والی میں ہم نے لکھنا ہے تو پینسل آپ کے ہاتھ میں ہیں تو پہلے ہم مد لکھتے ہیں شاباش اور پھر سیدھا علف تو علف اور مد علف مدہ آم شاباش تو آج ہمارا جو صفحہ نمبر نو ہے اس کے اوپر بھی ہم جماعت کا کام تاریخ اور دن لکھیں گے تو جلد سے آپ بھی لکھیں میں بھی لکھتی اور اس کے بعد ہم اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو کام لکھنے سے پہلے ہم اس کو لکھیں گے تو جیسے کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ہم علف مدہ کو لکھنا سیکھتے ہیں تو علف بڑے نکتے سے لے کر نیچے آئے گا یہ ایرو ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہم نے علف کو اوپر سے نیچے کی طرف لکھنا شروع کرنا ہے نیچے سے اوپر نہیں جانا اوپر سے نیچے آنا ہے یہ تو بڑے گھول نکتے سے ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں ان نکتوں کو ہم ملاتے جائیں گے شاپاش اور پھر مد میں ہم نے اس بڑے نکتے سے ملاتے جانا ہے پہلے ہم نیچے لے کے آئیں گے اور پھر اوپر لے کے جائیں گے اور یہ کیا بن جائے گا مد تو علف اور مد مل کے کیا بن گے علف مد آ علف مد آ علف مد آ تو چلے آئیں یہاں پر بھی ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو یہ جو بڑا نکتہ ہے اس سے ہم نے لکھنا شروع کیا نکتوں کے اوپر اوپر مد اور پھر اوپر سے نیچے کی جانب نکتوں کے اوپر اوپر علف تو سیدھی لائن علف اس کے اوپر اس کا دوست مد تو یہ بن گیا علف مد آ آم شاپاش تو چلیں اب نیچے ہمارے پاس بہت سارے علف مدہ لکھے ہوئے ہیں تو ان کو آج ہم لکھنا سیکھیں گے تو بڑے نکتے سے ہم نے نیچے کی طرف نکتوں کے اوپر اوپر کو سیدھا علف لکھا اور پھر اس کے اوپر ہم نے اس کا دوست مد بنا دیا تو یہ کیا بن گیا علف مد آ شاپاش تو پھر سے ہم لکھیں گے بڑے نکتے سے نیچے کی جانب علف اور اس کے اوپر اس کا دوست مد علف مد آ آم شاپاش علف اور علف مد آ آنکھ علف اور مد علف مد آ آلو علف اور علف مد آ آری تو اسی طرح آپ نے یہ سب لکھتے جانے اور ساتھ بولتے بھی جانا ہے کہ سیدھی لائن ہے علف اور علف کی اوپر اس کا دوست مد تو یہ بن گیا علف مد آ انگو اور آم اسی طرح آپ نے یہ سارا لکھنا ہے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے یہ سارا لکھنے کے بعد اپنی ماما کو بولیں کہ آپ کے ممو پر ایک پیار سا سٹار بنائیں اور پھر آپ ہیپی ہو جائیں ہوش ہو جائیں بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ لیکن وہ کہانی جس میں علف اور مد دوست بنے اس کو بھولنا نہیں ہے بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ